السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستوں موسم کے عیدبار سے پوری دنیا کے اندر حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں بدل کیا رہے ہیں بلکہ خراب ہو رہے ہیں ابھی ہندوستان کے اندر خاص طور سے دلی کے علاقے میں کتنی خطرناک لیول کی گرمی ہے ہم سب جانتے ہیں ابھی ایک ڈیر ہفتہ پہلے دلی کے اندر 52 ڈگری سیلسیس تاپ مان ہو گیا تھا اتنی خطرناک لیول کی گرمی کہ لوگوں نے باہر نکلنا بند کر دیا گزشتہ کل خبر آئی ہے دلی کے اندر سے ہی کہ پانچ لوگ دلی کے اندر گرمی کی وجہ سے حالات ہو گیا یہ تو پھر بھی چھوٹا معاملہ ہے ابھی سعودی عرب سے خبر ملی مکہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ کی شان کے وہاں پر 52 ڈگری تاپ مان ہو گیا اس 52 ڈگری تاپ مان کے اندر حجاج اکرام گرمی اور بھیر بھڑکے کی تاب نہ لاسکے پانچ سو سے زیادہ پانچ سو ستر کے قریب حجاج اکرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس موقع پر انتقال کر گیا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش فرمائے ان کی حج کو قبول فرمائے ان کے گھر والوں کو سبر عطا فرمائے ساڑھ ستر کے قریب ہندوستانی حاجیوں کا نام آ رہا ہے کہ اتنے حاجی ہندوستان کی بھی تھے وہ بھی اس کے اندر انتقال کر گئے بہرحال وہ لوگ جو پشو پریمی جانوروں سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو جب اس تعلق سے پتہ چلا تو انہوں نے بقاعدہ اس پر خوش ہونا شروع کر دیا اس کا مدہ گڑانا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر ان لوگوں کے کس طریقے کے کمنٹ سے یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کے مرنے بار افسوس کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کرنے کے اوپر یہ خون کی آسوات ہیں آج جب انسان مرے اور سکروں کی تعداد میں مرے تو ان لوگوں کا اصلی اور مکرو چہرہ دنیا نے دیکھ لیا ان لوگوں کو جب انسانوں کے مرنے کا افسوس نہیں ہے تو جانوروں کے مرنے کا ایک افسوس کرتے ہوں گے بات دراصل صریف یہ ہے کہ ان کو اعتراض اسلام پر ہے قربانی پر ہے مسلمانوں کے عمل پر ہے ورنہ ان لوگوں کا جو ضمیر ہے نا تو بالکل مر چکا ہے ان کے کمنٹ سے پتہ چل رہا ہے بہرحال اتنی زیادہ گرمی ہے اس گرمی کے اندر چند باتوں کا خیال رکھیں دوستوں جب تک بلا ضرورت کوئی خاص ضرورت نہ ہو بلا ضرورت باہر میں نکلیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو بار بار بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ پودے لگائیں جتنا زیادہ ہو سکے پودے لگائیں جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا زیادہ ہمارا انوائرمنٹ درست ہوگا ورنہ یہ گرمی اور نجانے کتنے لوگوں کی جان لینے اللہ تبارک و دالہ ہمارے ملک کی مسلمانوں کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت